اسلام علیکم اسلام آباد پولیس کی بھرتی کے حوالے سے کافی خبریں مختلف گروپوں میں گردش کر رہی ہیں کہ جی اسلام آباد پولیس کا جو کھوٹا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے تو لہٰذا ایسے کینڈیٹس جن کا ڈومیسیل اسلام آباد کا بنا ہوا ہے وہی پیپر کے لیے بلائے جائیں گے ایسے کینڈیٹس جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے سندھ سے ہے بلوچستان سے ہے یا وہ ازاد کشمیر سے ہیں تو ان کا تو ریٹن پیپر نہیں ہوگا تو آج آپ کو میں اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں اس خبر میں کیا حقیقت ہے کون کون سے لوگ اسلام آباد پولیس کے پیپر کے لیے بلائے جائیں گے اور کون کون سے لوگ نہیں بلائے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریل سٹوری آب پولیس میں ہوں ندیم عباس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد پولیس میں اے ایس سائی کونسٹیبل اور اس کے علاوہ ایل ڈی سی یو ڈی سی اسسٹنٹ سٹینو ٹیپرسٹ ان تمام برتیاں کو جو پراسس ہے وہ چل رہا تھا تو اسلام آباد پولیس میں اے ایس سائی اور کونسٹیبل کا فیزیکل بھی ہو چکا تھا تو اس کے بعد جو رہتا تھا وہ اسلام آباد پولیس کا ریٹن پیپر تھا جو کہ اسی منت آگست میں لیا جانا تھا تو آج جو نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹس کی طرف سے آیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے میں وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو اسلام آباد پولیس میں کونسٹیبل کی برتیاں آئی تھی اس میں پچاس پرسنٹ کو جو کورٹا تھا وہ اسلام آباد والوں کا تھا اسلام آباد والے کینیڈیٹ سپلائی کرتے تھے اور اس کے بعد جو پچاس پرسنٹ کورٹا تھا وہ پنجاب کیپی کے بلوچستان اسی طرح سے جو دوسرے صوبے تھے پچاس پرسنٹ کورٹا ان کا تھا تو اس حوالے سے ایک کیس دائر کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی اسلام آباد کا جو کورٹا ہے وہ پچاس پرسنٹ دوسروں صوبوں کو ختم کر دیا جائے اور سو کا سو پرسنٹ کورٹا ہی اسلام آباد کا رکھا جائے تو یہاں پر میں تمام کینیڈیٹس کو اس وقت سے اگاہ کرتا جاؤں کافی کینیڈیٹس اس وجہ سے پریشان ہیں کہ کیا ہمارا اب ریٹن پیپر نہیں ہوگا کیا اسلام آباد کا ہی ہوگا تو آپ تمام کینیڈیٹس کو اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو لہٰذا ایسے کینیڈیٹس جن کا تعلق کسی بھی صوبہ سے ہے آپ کا ریٹن پیپر بالکل ہوگا تو لہٰذا جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ 23 سبتمبر کے بعد اناؤنس کر دیا جائے گا جیسے ہی محضت عدالت فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد وہ آپ کا جو ریزلٹ ہے اناؤنس کر دیا جائے گا تو لہٰذا جو اسلام آباد والے کینیڈیٹس ہیں جن کا ڈومیس الاسلام آباد کا بنا ہوا ہے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ تو اگست میں ہی جاری کر دیا جائے گا تو لہٰذا جو دوسروں صوبوں سے کینیڈیٹس تعلق رکھتے ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ جیسے ہی محضت عدالت فیصلہ کرے گی 23 ستمبر کے بعد جیسے ہی آپ کے کوٹس سسٹم کے مطابق فیصلہ ہوگا تو وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا تو لہٰذا میں نے آپ کا یہ کنشب کلیر کر دیا ہے آپ اپنے ریٹن پیپر کی تیاری رکھیں تمام کینیڈیٹس کا ریٹن پیپر ہوگا آل بھرتی کی تیاری اور مکمل گائیڈ لائن کے لیے ہم نے ایک ویٹس اپ گروپ بنایا ہے جس کا نمبر نیچے سکرین میں دیا ہوا ہے اگر آپ ہی ہمارے ویٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ریل سٹوری اور پولیس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ بھرتی کے متعلق ہار نہیں آنے والی گورنمنٹ جوبز کی ڈیٹیل آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے